ناظرین السلام علیکم یہ کہا کہ تو ایفیڈیوٹ پندرہ نومبر سے دو ہفتے سے جس ایفیڈیوٹ کے اوپر ساکیب نصار کی ایک پبلک ٹرائل ہو رہا ہے جس کے اوپر پورے پاکستان کی سیاست چل رہی ہے جس کے اوپر اس کو بیک اپ کرنے کے لیے ایک آڈیو لیک بھی آ چکی ہے ساکیب نصار صاحب کی اب اس کے بارے میں رانہ شمی صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے تو یہ ایفیڈیوٹ دیکھا ہی نہیں ہے ان کا تو ایک ایفیڈیوٹ لندن میں یا تو کسی فیملی کو دیا تھا یا کس ان سے بنگوائیں گے ادارت سے بہت وقت دی وہ مانگ رہے ہیں تو یہاں کہانی بہت عجیب و غریب ہو چکی ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں میں جو ایک لیکٹ آڈیو آئی سی جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ساکیب نصار نے تیس سیکنڈ میں ایکس چیف چسٹس آنربل ساکیب نصار صاحب نے تیس سیکنڈ میں جو کچھ کہا اس کی وہ جو لیک تھی اس کے بارے میں پھر درجنوں دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی مختلف تقریروں سے وہ ٹکڑے جوڑ جوڑ کے وہ آڈیو لیگ جو ہے وہ بنائی گئی تھی وہ بات خاصی ایکسپوز ہو چکی ہے اور آج اسلام آدھ ہائی کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بعد تو صورتحال بہت ہی عجیب ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر پی ایم ایل این کے سینئر ترین رہانوما جناب خاکان عباسی صاحب نے ایک بات پھر مطالبہ کر دیا ہے کہ ساکیب نصار کی دنفشار کر کے انہوں نے کہا ہے کہ چیف چسٹس خود جو ہیں وہ کیسز کو انفلونس کر رہ رہے تھے ذرا سن لیں کہ کہا کیا شاہد کھاکان عباسی صاحب میں نواز شریف صاحب کی سزائیں ہیں ایک جاج کو بلیک میل کر کے دوسرے جاج کو پاکستان کی چیف جسٹس نے حکم دے کر اس کا ثبوت بھی آیا ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا آج جس ملک میں چیف جسٹس ملوث ہو عدالتی فیصلے لینے میں ملک الیکشن میں مداخلت کرنے میں ملک عدل کے نظام میں مداخلت کرنے میں وہاں کون سا انصاف رہ جائے شاہد کھاکان عباسی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر مولویس ہو لیکن جو ایویڈنس اب تک آئی تھی وہ تو ساری کی ساری فجر اور فیبریکیٹڈ نکلی ہے اور اس کا جواب جو ہے اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ شاہد کھاکان عباسی صاحب کسی حد تک ڈسکنیکٹ کا شکار ہیں جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے جو شاہد کھاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں چیزوں میں آپس میں چیزیں جڑ نہیں رہی ہیں لیکن انفرمیشن رسٹر فواد چوہدری سے کسی دوسری ہی طرف لے رہے ہیں رانا شمیم صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ ایفیڈیوٹی میرا نہیں ہے اور میرا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ تو لوک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اخبار تک کیسے پہنچا لگ ہی ہو رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ذریعے اس اخبار تک پہنچا اور اخبار نے نواز شریف صاحب کے بیان کے اوپر یہ چلا دیا ایک جوڈیشری کے خلاف اور فورٹ کے خلاف ایک کیمپین پی ایم ایل این نے سپانسر کی جس میں کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں مجھے امید ہے کہ عدالت اس کا بھرپور نوٹس لے گی میڈیا کے لیے بھی صورتحال بہت عجیب و غریب ہو چکی ہے اس عدالت میں صرف انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ داخل کروائی ہیں یہی سے ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں مجھے پی ایم ایل این کے رہنما جناب علی پرویز ملک صاحب مجھے جوائن کریں گے جو لاہور کے اینے 127 ہیں لاہور سے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے مجھے جوائن کریں گے پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں علی پرویز ملک صاحب ساتھ ہی میں جو سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب صداقت علی عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں ایم این اے ہیں این اے 57 سے اور بہت سی کمیٹیز کے میں شامل ہیں کانون سازی کے اندر مجھے راجہ عامر عباس صاحب جو ایڈویکیٹ ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے اس سے پہلے ایکس ڈیپیٹی پروسیگوری جنرل رہ چکے ہیں وہ بھی مجھے ایک فون لائن پر جوائن کریں گے صورتحال میں اس سے پہلے کہ میں علی پرویز ملک صاحب کی طرف چلوں میں راجہ عامر عباس صاحب سے صورتحال کوئی بہت کلیر نہیں تھی لیکن رانہ شمیم صاحب نے تو یہ کچھ عجیب و غریب قسم کی کیفیت پتہ کر دی ہے پاکستان میں عدالت کے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی میڈیا کے لیے بھی اور استعباد ہائی کورٹ کو بھی انہوں نے چکرا دیا ہے کہ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ ہو کیا گیا ہے لکسر this is something very serious کہ انہوں نے چین چار سیٹینس کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا بقول رانہ شمیم کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایفیڈیوٹ جب آ گیا اخباروں میں اس کے بعد مجھے پتا چلا اور اس کے بعد مجھ سے تذلیق ہوئی جب پھر روسی طرف جو ایک اور روپ ہے اور جو اخبار ہے جس نے سکھ آیا کیا انہوں نے اس اخبار کے مطلب میں لکھا کہ ہماری ایک دن پہلے رانہ شمیم سے بات ہوئی اور پوری سکرپٹ کو اس نے مانا آج عدالت نے اس سے پوچھا کہ بتا رہی ہے اس نے کیا لکھا تھا تو انہوں نے کہا جی مجھے یاد نہیں اور اس کا جو ایک اور فریق سامنے آ رہا ہے کہ سپریم اسلامباد ہائی کو لوٹسز ایشو کر رہا ہے کہ جی اس ایفیڈیوٹ کی وجہ سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ عدالتوں کو سکینڈلائیٹ کیا جا رہا ہے اور عوام کا اعتماد اُس جائے گا پوری عدلیہ سے اور دوسری طرف ہماری جو سیاستی جماعتیں ہیں وہ اس کو فردر پولیٹیس آئیٹ کیا ہے بلکہ بانگے دہل وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم اس سے سیاست کریں گے کیا آپ سیاست کریں گے جو دیشنی پہ تو یہ سامسنگ ویڈی سیویس کہ جو اب شاید رانہ شمین کے لئے کافی پروبلم نظر آ رہا ہے کہ انلیس ان انٹل اس کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا کہ ایسی جیویٹ دیکھیں کوئی اپنی یادات کے لیے بنا کے نہیں رکھتا ایسی جیویٹ is always submitted جہاں پہ آپ کسی کو تمیت کرتے ہیں تو پورٹیکٹ کیا کسی کے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے اب ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ بتائیے آپ نے اس کا استعمال کہاں کیا ہے اب اس کا استعمال کہاں ہوا کس پرپس کے لیے ہوا اور آیا جہاں پہ اس کا استعمال ہوا کیا وہاں سے آ گیا اگر ان کے پاس لوکنٹ ٹیم میں تھا تو اس میں کافی سارے کوئسٹنز ہیں تو کونٹنٹ سے بڑھتی اس میں اب چیزیں ہمیں نظر آئیں میرے ساتھ رہیے میرے ساتھ رہیے جناب راجہ آمیر عباس صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں جو صورتحال ہو رہی ہے سڑکوں پہ میڈیا میں عدالت پہ جس قسم کی بحث ہو رہی ہے جو انفرمیشنل منسٹر کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب اس سے بلکل بے خبر ہیں وہ بلکل ڈسکنیکٹڈ ہیں عدالت تو نوٹسز دے رہی ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ کی ذریعے عدالتوں کی حد تک کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کو ریڈیکیول کیا گیا ہے شاید خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایکس چیف چسٹرز جو ہیں انہوں نے انفرونس کیے پروسیڈنگ کو نواز شریف صاحب کے خلاف کی ڈسکنیکٹ کیوں ہیں بسم اللہ الرمان الرحیم بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کو پتا ہے لہور کے اندر ایک زمنی الیکشن ہو رہا ہے جو میری والدہ کنٹسٹ کر رہی ہیں تو میرا زیادہ فوکس تو ان الیکشن کے اوپر ہے پر جو آپ گفتگو کی ہے اور آپ نے جو رانہ شمیم صاحب کے ایفی ڈیویٹ کے اوپر بات کی ہے میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ریکوائرمنٹ آف نیچرل جسٹس بھی ہے کہ اگر آپ کا پروسیجر جو ہے وہ قویشنیبل ہو جاتا ہے تو آپ کی جو ورڈیکٹ ہے وہ خود پر خود ہی وہ انٹیکٹ نہیں ہوتی وہ سسپیکٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ سیریس ایسپرشنز ہیف بین کاسٹ تھرو دس ایفی ڈیویٹ اور آدروائز آلسو اور اس چیز کا ایک پیٹن ہے اس سے پہلے آپ ارشد ملک صاحب کا بھی جو کنوکشن آئی ہے آپ اس میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کو بلیک میل کیا گیا تھا یعنی اس قسم کے آپ نے اور بھی دیکھے ہیں معاملات کے کس طرح سے ریاست کے اداروں کو آپ نے جو ورڈیکس کو انفلوینس کرنے کے لیے یا پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے آپ نے ان کو یوز کیا تھا تو اس کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ جو شاید خاکان عباسی صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں فریش ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر ججوں کو سزائے ہو سکتی ہیں ڈیموشنز ہو سکتی ہیں ان کی اسائننس چینج ہو سکتی ہیں تو دو ورڈیکس جی علی صاحب پرابلم یہ ہے کہ رانہ شمیم نے تو عدالت میں یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ ایفیڈیویٹ دیکھا ہی نہیں ہے میں نے تو ایفیڈیویٹ کسی اخبار کو دیا ہی نہیں ہے نہ ہی وہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے اخبار سے بات کی ہے اس کے مطلب اخبار کی جو سٹوری ہے اور رانہ شمیم کی راب سٹیٹمنٹ ہے اس میں بہت بڑا کانٹریڈیکشن تضاد آگیا ہے فاصلہ آگیا ہے انگریزی کے اخبارات میں جو ہیڈ لائنز لگائی ہیں وہ بھی یہی لگائی ہیں کہ رانہ شمیم اس پورے ایفیڈیویٹ سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں دوسری طرف انفرمیشنل منسٹر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایفیڈیویٹ نواز شریف صاحب نے میڈیا کو لیگ کیا ان کے پاس کی ایفیڈیویٹ کسی طرح سے تھا تو یہ تو پارٹی کے اوپر آکے چیز گر رہی ہے ساری اب میں صرف کتنی گزارش کروں گا ایک آدھے دن کے اندر آپ جب اخبار کا پوائنٹ آف یو بھی لے لیں گے تو اس کے بعد میرا خیال سے ہم بہتر پوزیشن کے اندروں کے کومنٹری کر سکے کیونکہ اخبار میں بڑا کلیرلی یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے رانہ شمیم صاحب سے اس کی کونفرمیشن لی ہے اور اس کے بعد اس ساری کی ساری چیز کو پبلش کیا گیا تھا تو میں یہاں پہ کیونکہ جوڈیشری کا ادارہ انوالوڈ ہے اس کے اندر سنسیٹیوٹیز انوالوڈ ہیں ایک آدھے دن میں یہ سارا معاملہ کھل کیا جائے گا اگر ایفیڈیویٹ سامنے ہے اس کے اوپر اگر ان کو اب یوٹن لے رہے ہیں اپنے معاملے کے اوپر تو وہ بھی آپ سگنچرز ویریفیکیشن کے طرح پتہ چل جائے گا نوٹری پبلک نے نوٹرائز کیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں کوئی لمبی چوڑی اس کے لیے کوئی تفتیش یا تحقیق کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک آدھے دن کے در معاملہ سامنے آ جائے گا اور اگر کسی نے کوئی پرجری کیے کسی نے کوئی غاخامخواہ کسی کے اوپر الزامات لگائیں تو اس کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے it is as simple as that چھیک ہے وہ انفرچنلی میرے ساتھ رہی ہے ایک آدھ دن میں تو ناظرین اس لیے نہیں ہو سکے گا کیونکہ رانہ شبیم صاحب نے بہت لمبی محلت مانگ لی ہے وہ تو پتہ نہیں بارہ ڈیسمبر کی مانگ رہے تھے چیف چستر صاحب نے ان کو سات دن دی ہیں اس کا مطابق ہے کہ سات آٹھ ڈیسمبر تک تو کچھ اور چیزیں وہ نہیں کر سکیں گی بہرحال یہیں سے تھوڑا سا یہ ذرا اس پہ میں آ جاؤں صداقت علی عباسی صاحب باقی ساری ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے لیکن انفرمیشنل منسٹر نے بہت ہی سخت الزام لگا دی انفرمیشنل منسٹر جو ہے فواد چودی صاحب آپ کے کلی انہوں نے یہ کس طرح سے ناظر لگایا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ ایف ایڈیوٹ جو ہے یہ جانگ نیوز گروپ کا رہا کوئی میڈیا کو دی ہے یہ کیسے وہ ڈیٹرمنٹ پر لیا انہوں نے بہت شکریہ آپ نے اپنے شو کے لیے بلائے آپ کو تو میرے خیال ہے ویسے اس نظر آنا تھی جیسے علی پروی صاحب نے کہا ایک پیٹرن ہے آپ کو پیٹرن نظر نہیں آ رہا نواز شریف صاحب تاہیات ناہل ہیں مریم سردہ صدای آفتا اور ناہل ہیں مجھے بتائیں سپریم کورٹ سے نہ اہل آدمی کے بچت کا کیا طریقہ ہے کہ کچھ ایسے ہی ہو کچھ اسمان گرے اور عدلیہ کوئی خدا نہ خواستہ اس کا بالکل تیس نیس ہو جائے with due respect to عدلیہ میں ایک assumption کر رہا ہوں کہ تیس نیس ہو جائے اور کوئی ایسا ہو کہ سارا سسٹم گدلہ ہو جائے پھر کوئی opportunity نکل سکتی ہے ورنہ تو ان کو کوئی راستہ ہی نہیں ہے آپ چیک کر لیں کہ ایک جب تاریخ لگتی ہے ان کی زمانت کی تاریخ لگتی ہے اور ان کی اپیل کی تاریخ لگتی ہے اس سے پہلے ساکم نصار صاحب کی ایک آڈیو نظر آتی ہے جس کو ٹی وی چینلز نے تقریروں سے کہہ دیا کہ یہ بڑے بڑی واضح جوڑی ہوئی ہے ایک ایک لفظ نکال کے دے دیا جو جوڑی ہوئی ہے تو وہ تو ایک ثابت ہو گیا اس کے بعد تاریخ سے کچھ دن پہلے یہ جائج صاحب یہ جو اپنا چیف جائج صاحب تھے ان کا جو ایفیڈیوٹ آتا ہے اور یہ مسلم لیگ نمون کے عودے دار رہتے ہیں یہ لندن جاتے ہیں بائی چانس ایک دم سے ان کا ضمیر جا جاتا ہے تین سالوں کے بعد اور وہ تین سال کی پرانی سٹوری ان کو یاد ہے آج ان کو پندرہ دن پہلے کا اپنا ایفیڈیوٹ کی زبان یاد نہیں ہے صحیح دس نمیمبر اپنا ہی پندرہ دن پہلے ان کو ایفیڈیوٹ یاد نہیں ہے سال پرانی سٹوری یاد ہے وہاں چائے پی رہے تھے اور ساکم نسار صاحب نے یہ کہا تھا اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا اور پھر یہ کہا تھا پھر یہ فون ہوا تھا اور اس میں وہ جائج صاحب جن کا ذکر ہے معزز جائج صاحب وہ سنایا اس وقت اس بینچ میں تھے لیکن اس بینچ میں وہ تھے تو ٹارگٹ کیا تھا کہ ان کو گدلہ کرنا ساکم نسار کو اور ان کو ڈرانا کہ اگر آپ نے ہمارے یعنی میں جو اپنی عزمشن لگا سکتا ہوں ہمارے خلاف سزا دی تو ہم اس حد تک جا سکتے ہیں بڑا ایزی ہے یہ عدلیہ کو سکینلائز کر رہے ہیں میں اور آپ یا کوئی اور عام آدمی عدلیہ کے فیصلے پر سر جھگا لیتا ہے احترام کرتا ہے لیکن وہ یہی بات ہے کہ یہ وہ مکڑی کا جالہ ہے جو عام بندے کے لیے اور نوازشید صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ کوئی ایسا ٹول ہے چاہے وہ میڈیا کے کچھ لوگ ہو ایک سیکشن آف میڈیا ہو چاہے وہ کچھ عدلیہ کے جو لوگ آج آپ کو جسس شمیم صاحب جیسے نظر آ رہے ہیں یا جو ایک ان کے پاس ایک پوری پولٹیکل پارٹی ہے جس کو وہ اپنی ذات کے لیے اپنے ان کیسز کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو سیدھا سیدھا پاکستان کے اداروں پہ حملہ ہے فوج پہ وہ حملہ کر چکے اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کر چکے جو سیکیورٹی کے ادار ہیں ان پہ حملہ کر چکے وہ مجھے کیوں نکالا کی تحریک چلا چکے آج دوبارہ وہ آٹیک ہوا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی ساتھ کی بات نہیں ہے یہ ریاست کی بنیاد کی بات ہے اگر میڈیا کو آپ خرید لیتے ہیں اور ایک سیکشن آف میڈیا کے بارے میں آپ کہتے ہیں میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ نے دو طرفہ موقع نہیں چلانا جانتے صرف آپ نے یک طرفہ موقع چلانا ہے میڈیا ایک پلر ہے دوسرا پلر جوڈشری ہے تیسرا آپ کی سب سے آپ کی سیکرڈ چیز آپ کی آرمی ہے ان تینوں پہ ڈائن کر کے ریاست کرے مریعہ نواز صاحب کی لیگ کی بات ہے راجہ آمیر صاحب کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ رانہ شمیم بھی ڈبل کروس ہو گئے ہیں رانہ شمیم نے ایفیڈیوٹ جو ہے وہ کسی اور وقت کے کسی اور مقصد کے لیے دیا ہوگا لیکن لندن سے اس کو لیگ کر دیا گیا ہے ایک میڈیا گروپ کو کیا ہوا کیا رانہ شمیم تو لگتا فس ہی گئے ہیں کسی سیچویشن میں بیسی اس میں دو تینوں بڑی اہم باتیں ہیں ڈاکٹر ایک چیز تو ہے کہ بارہا یہ پولیٹیکل پارٹھی یا یہ شریف پیملک ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ وہ چوائد سارے افکتے ہوتے جا رہے ہیں جس سے ہم بے تصور سمجھے جائیں گے اگر وہ ان کو ایویڈنس سمجھے ہیں تو اسلامباد ہائی کورٹ میں انتا کیس چل رہا ہے ان کے پاس تمام نیگل رائٹ ہے کہ یہ تمام چیزیں اٹھا کے عدالت میں جمع کریں دوسری صورتہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیوز یا فیق یا فیبرکیٹڈ ہیں اور ہم عدالت میں ثابت نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ شیئر سے آپ اترم دعات ہونے کی کوشش کرتے ہیں جس اسلامباد ہائی کورٹ میں ریز ہوا کہ یہ تمام چیزوں کا مقصد اسلامباد ہائی کورٹ میں جو مریم بی بی اور صدر صاحب کی اپیلیں چل رہی ہیں اس میں اثر انداز ہونے کیلئے یہ کی جئیں اور اگر اثر انداز ہونے کیلئے یہ کرنے ہیں تو خانچنز کی سزا تو کم ہے اثر وائز اس میں اس جج صاحب کا نام لیا گیا ہے کہ جو آلیڈی یہ بینچ کا حصہ ہیں ابھی اور جو اپیلیں سن لے ہیں تو شاید یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس کوئی باؤنس بیک کر رہی ہے یہ جیسے ابھی علی صاحب نے کہا کہ یہ اگر رانہ صاحب یوٹن لے گئے ہیں تو اب یوٹن مینز کہ جو آج انہوں نے لے لیا ہے کہ یہ اس کو یوٹن کہہ رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب کھن کے جب سامنے آئیں گی انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ کھنے آئی ٹائم کہ کھنے آئی ٹائم کھنے آئی ٹائم میں کنورٹ ہو گئے ہیں اب اتحاد نہیں رہا دیکھیں ڈاکس ساب تو چلیں ایک سیکنڈ کیلئے جو جج ارشد ملک صاحب کا ورڈک تھا اس کے اوپر آپ بتا دیں کیا ہوئے میں تو صرف آپ سے کوئی کسی قسم کی سپسیفک چیزوں کے اندر جائے بغیر آپ سے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب آپ کا پروسس آف لاو قویسچنبل ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ورڈکس انٹیکٹ رہے ہیں تو آپ اس کو جب تک کہ آپ ایڈریس نہیں کرتے آپ کسی کو ان کی بنا کے اوپر سزا نہیں دے دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے کہ آپ کے آوڈیو جو ٹیپ آئی ہے ساکب نصار صاحب کی اس کے اندر وہ انفلوینس کرتے جی وہ تو غلط ثابت ہو گئی کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں آپ غلط ثابت ہو گئی اس کے جو ٹکڑے سارے سامنے آگئے ہیں کہ معاملہ کس طرح چلنا ہے نا نہیں مجھے نہیں معلوم وہ تو ایک جو ڈائسیکشن کی تھی اس کے اوپر کیا ایک کیٹیگوریکل کوئی اسیسمنٹ آگئی ہے کہ نہیں آگئے میں نے تو آپ سے پہلے بتایا کہ آج اگر یہ کوئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تو اس کے علاوہ اگر رانہ شمیم صاحب نے کوئی ٹائم مانگئے اپنے افیڈیوٹ کو ریویو کرنے کے لئے تو میں نے تو آپ سے گزارش کی اخبار سے پوچھیں انہوں نے آپ سے ویریفیکیشن رانہ شمیم سے انہوں نے اپنی سٹوری کے اندر لکھا تھا کہ ہم لے چکے ہوئے ہیں اور رانہ شمیم صاحب نے اگر وہ نوٹرائز کرائی ہے اس کے بعد وہ کس طرح سے اس کے اوپر یوٹرن لے سکتے ہیں یہ انہی کو ایکسپلین کرنا پڑے گا میں نے تو اتنی سی گزارش کی تھی اور آپ کو کہا تھا کیونکہ عدلیہ کا ادارہ اس ماملے کے اندر انوالفڈ ہے میں نے آپ سے صرف گزارش کی تھی تھوڑا سا رسٹرین ایکسرسائز کریں میں نے تو نہ کوئی سکینڈلائز کیا نہ میں نے اس چیز کو کوئی میں نے سینسیشنلائز کیا اس کو آمیر عباس صاحب کسی کریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا صداقت عباسی صاحب سپوکسپین بننا چاہتے ہیں ساکیب نصار کی تو بن لیں جہاں تک ساکیب نصار کی کریڈیبلیٹی کی بات ہے لنڈن اکانومیسٹ کے اندر لنڈن اکانومیسٹ کے اندر one of the most prestigious publications in the world اس کے اندر دو دو صفحے کے آرٹیکل ان کی کارستانیوں کے اوپر آ چکے ہیں and i don't want to go beyond that یہ چیزیں خود با خود ہی آپ ایک آدھے دن کے اندر سامنے آ جائیں گی آپ انصار عباسی صاحب کو آن لائن نے i cannot explain his position کہ انہوں نے publics کی ہے اس کے اندر confirmations لیں ہیں کہ نہیں نہیں مجھے یہ پتہ ہے ایک notarized document آئے جو court کے اندر present جس کے اوپر اب ایک assessment ہوگی and it is still subjudiced it is as simple as that بریک میں لے لوں علی میرے ساتھ ہیں صداقت عباسی صاحب میرے ساتھ ہیں بہت چکریہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد discussion کو آگے بڑھاتے ہیں after the break ناصری بلاول زرداری بھٹو نے chairperson پاکستان people's party نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے حکومت سے یہ مطالبہ کر دیا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو suspend کیا جائے آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلا جائے بلاول زرداری بھٹو کی logic کیا ہے ان کا استدلال کیا ہے اسے سن لیتے ہیں تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے ناظرین آپ نے سنا کہ بلاول زرداری بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اور پی ٹی آئی کے جو ڈیل تھی اس کے ہم شروع سے مخالف تھے اور اب یہ وقت آگیا ہے کہ آئی ایم ایف کے اس کی ڈیل سے نکلا جا سکے میں نے اس وقت دعوت دی ہے میں نے دی ہے جنب اکیل کریم جلی صاحب کو جو ایکیٹی سیکیورٹیز کے ہیڈ ہیں پاکستان کی ممتاز کاروباری شخصیت ہیں فائنانس کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں مجھے کراچی سے اون لائن پر جائن کریں اکیل کریم دری صاحب ویرابر بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آئی ایم ایف کی ڈیل سے نکل جانا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپشن حکومت کے پاس ہے اس ٹیج پر دیکھیں میں آپ کو ایک باتا بتاؤں آئی ایم ایف کی ڈیل میں ہم جب کہہ تھے تو جائری بات ہے ہماری ریکرارمنٹ تھی اور جائری بات ہے آئی ایم ایف سے آپ کو پیسہ بھی سستہ ملتا ہے لیکن دوسری طرف آپ کی پچھلی نیگوشیشن اتنی بری نہیں یہ جو نیگوشیشن بھی ہے نا جو آپ کی ایکنومی پیکٹر رہی تھی آپ کے ملک کے حالات کافی بہتر ہو رہے تھے آپ کی بزنس ایکٹیوٹی بہت اچھی تھی اور آپ کے ملک میں جو مہنگائی تھی بکوز آف کوموڈیٹیز جو انٹرنیسل پرائز بری تھی اس ہوا جاتے لیکن اس طفعہ جو ہمیں یہ ڈی ویلیویشن فیکٹر میں جانا پڑا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کسی صورت میں بھی یہ مناسب نہیں تھا پھر رات و رات کار فارشار پکنٹ انٹرنیسل پڑا یہ بھی مناسب نہیں تھا یہ ہم اچھے نمبر اچھیو کرنے کے بعد ہم نے اپنے گراؤنڈ کو دے دیئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیگوشیشن نے کافی ڈیمیج کیا ہے ہمیں ساید اس کا اپوجیسن بھی فائدہ اٹھا رہی ہے کیونکہ اس کا امپیکٹ تو نیگیٹیو آئے گا ہے لیکن اکیل کریم دیدی صاحب ایکانومی تو پہلے ہی دیکھیں نا ڈالر پہلے اوپر جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف سے پیسے نہیں مل رہے ڈیل ہو نہیں رہی ہے اب تو کیا یہ جو ایک ملین ڈالر آئی ایم ایف نے ریلیز کرنے ہیں اگر حکومت پاکستان اسے رد کر دے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لے تو کیا گزارہ کر سکتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آگے نہ چلے نکل جائیں پروگرام سے نہیں اس وقت آپ نکل دیئی پہلے اس وقت آپ کو لیڈ ہے آئی ایم ایف کی سرٹیفیکٹ آئی ایم ایف کی پیسے کی جب آئی ایم ایف آپ کو سرٹیفیکٹ دیتا ہے ایک کلین ڈالر تو وہ دے گا لیکن کانفیڈنس کا اضعار ہوتا ہے آپ کی اکناومی اور اس کے بعد آپ کو ایسے ڈیولیمنٹ بینک سے بھی پیسے پھلتے ہیں ورڈ بینک کے آپ کو پیسہ دینے کو تیار ہو جاتا ہے پھر انسل مارکیٹ میں پون وغیرہ آپ پیسہ ریس کرنے جاتے ہو تو آسانی سے بل جاتا ہے اور آپ کی ریٹنگ میں ایمپیکٹ نہیں آتا ہے کیونکہ امومن آئی ایم ایف کے بارے میں لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ سرٹیفیکٹ بلتا ہے کہ ہاں نومی دیکھ جا رہی ہے اور اگر اس میں کوئی سوری بہت طرح بھی ہیں تو ہم اس کو ٹکی کریں گے جیسے اس کا علاج کریں گے اب اس وقت اس ٹائم پر نکلنا ہمارے لئے خطرناک ہو اب ذرا رہا یہی پہ یہی رکھیں نا میرے ساتھ ذرا رکھیں میں علی پرویز ملک صاحب بھی میرے ساتھ ہیں پی ایم ایل ان کے رانو ملاہور سے ان کو بھی سن لیتے ہیں علی پرویز ملک صاحب آپ نے ملک کی منتاز کاروباری شخصیت جو ٹریجلی اس کو فائنانس کو سمجھتے ہیں ان کا پرسپیکٹی بھی سنا اس سے پہلے آپ نے بلاول زداری بھٹو صاحب کا مطالبہ سنا کہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام سے نکل دانا چاہیے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے کہ کیا آئی ایم ایف کے اس پروگرام سے اسٹیج میں نکل دانا چاہیے صد دیکھیں میری پارٹی کا موقف تو وہ یقینا ان کے سپوکسمنٹ زیدیں گے میں آپ کو اپنا ذاتی پوائنٹ او ویو بتا دیتا ہوں کہ بلاول صاحب کی معصومیت کو دیکھ کے مجھے تو صرف پریشانگی ہوئی کہ ان کو نہ تو یہ پتا ہے کہ ان کے بڑے لاہور کے زمنی الیکشن کے اندر کس طرح سے غلازت اور عشوتیں بانٹتے پھر رہے ہیں اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام سے بھی نکل جانا چاہیے دیکھیں اس کا حل آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنا نہیں ہے آپ کو اس وقت پندرہ سے بیس بلین ڈالر کی ری فائنانسنگ کی ضرورت ہے جو آپ نے رول آور کرنی ہے اس کے بعد آپ کے ملک کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جس کے اوپر صداقت عباسی صاحب پہلے اس کے اوپر سیلیبریشنز کرتے رہے تھے وہ دوبارہ ستارہ سے اٹھارہ بلین ڈالر کی طرف جا رہے ہیں تو اکیل کریم ڈیڈی صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ آپ کو یہ سیٹیفکیشن کی ضرورت ہے اگر آپ نے یہ پیسے کا سارا ایک سارا ری فائنانسنگ کروانی ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کے اوپر سیاست کریں اور سیاست کے پیچھے ہر چیز کو قربان کر دیں جو لاہور کے زمنی الیکشن میں وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کے جو فارمر پرائیم منسٹر اور جو باقی کی ان کی ساری سندھ کی کابینہ یہاں پہ آکے الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہی ہے سندھ کی عوام کے لوٹے ہوئے پیسے کے ساتھ تو گزارش یہ ہے ہر چیز کے اوپر سیاست کرنا بند کریں جو اس ملک کو ضرورت ہے وہ بنیادی اصلاحات کی ہے سکائے راکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان اس کے اندر صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے آپ کا مالی خسارہ بھی اسی طرح آؤٹ آف کنٹرول ہے سرکلیڈ ڈیٹ بھی آپ کا آؤٹ آف کنٹرول ہے سو ووٹ یو ریکوائر از ہولیسٹک اپروچ اس قسم کی انوائرمنٹ کے اندر جہاں پہ آپ ایک دوسرے سے بات نہ کر سکتے ہو آپ سیاسی مقاصد کے لیے ہر چیز کے لیے بریلین بریلین علی پرویز صاحب میرے ساتھ رہے ہیں علی پرویز جو ہیں غیر سیاسی باتیں کر دی آپ نے آپ نے غیر سیاسی باتیں کر دی ہیں سیاستان ایسی باتیں کرتے کوئی نہیں لیکن آپ نے غیر سیاسی باتیں کر دی میرے ساتھ رہی ہے میں نے برکل نہیں کی میں نے احضر پاکستانی بات کی ہے and i will own everything وہ بالکل صحیح ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پڑھا لے کا پاکستانی جو بات کرے وہ سیاستان بھی کرے اس لیے آپ نے وہ کر دی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مدب hats off to you آپ نے بہت ہی بورڈ لی اس کے analysis کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اس وقت نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے نکل سکیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے انڈائیسز اور عیداد اور شمار جن کی آپ تعریفیں کرواتے رہے کریٹ لیتے رہے تعلیہ مارتے رہے وہ سارے واپس جا رہے ہیں ابھی میں کل فگر دیکھ رہا تھا پتہ نہیں چھے ملین ڈالر کے ساڑھے پانچ ملین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ مہین ہے علی پرویس صاحب نے ابھی یہ کہا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ سترہ سے اٹھارہ بلین کی طرف جا رہا ہے نہیں اتنا تو نہیں انہوں نے کہا میں ان کی بات کر رہا ہوں یعنی اس کا مطلب ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ اتنا ہوتا ہے تو ہم ظلم کریں گے آپ پوچھنے اکیل کریم ڈیڈی صاحب سے اچھا سن لیں نا آپ نے بات کی میری سن لیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سال کا کرنٹ اکاؤنڈ کا خسارہ سترہ سے اٹھارہ بلین اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ کرتے ہیں ہم ظلم کرتے ہیں انہوں نے مان لیا کہ جو شاید خاکان کا آخری سال کا بیس عرب کا خسارہ تھا وہ پاکستان کو برباد کرتے ہو تھا یہ جو بات مان لی انہوں نے اگر سترہ سے اٹھارہ عرب کا خسارہ آج کا اگر وہ ظلم ہے تو جو آج سے دو ہزار اٹھارہ کا شاید خاکان عباسی کا خسارہ بیس عرب ڈالر کا وہ تو اس ملک کے ساتھ طبعی تھی بربادی تھی دیوالیہ پنگا بھائی ڈالر کے اندر جی ڈی بی کونٹرائی ہو گئے چکی دی ہے علی پریز اس پہ کنا تھا ملاف کا وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ برا ہے تو وہ بیس بلین کا جو چھوڑ کے کہتے ہیں اس پہ کومنٹ کریں وہ ٹھیک تھا صداقت ایسر سر ڈاک صاحب صداقت عباسی صاحب سے پوچھیں جو ڈالر کوانٹم تھا ہماری جی ڈی بی کا آج زیادہ ہے کہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں زیادہ تھا ان کو تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ ڈی نومن ایک کرتی جو ہے وہ دیت آہت ہو گیا ہوئے علی صاحب کی بات آگی اس کے بعد ہم میری بات سننے ہیں بھائی میری بات سننے ہیں سر میری اب صداقت بھائی فر گاڈ سیکھ ہر چیز کے اوپر سیاست مت کریں آپ مجھے بات کریں آپ دکٹر صاحب آپ نے سن لیا انہوں نے کہا یہ حکومت اتنی نالائق ہوگی اتنی ناکام ہوگی کہ یہ سترہ سے اٹھارہ عرب کا خسارہ کر دے گی اگر ہم آج کے دور میں جو ہمارا ایکسپورٹ بھی بڑھ گیا پرسنٹیج کم ہوگی آج کا اٹھارہ بلین کل کے اٹھارہ بلین سے کم ہے اس چیزیں گرو کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ بیس عرب دولار کا جو خسارہ تھا نواسی حکومت کا شاید خاکان حکومت کا وہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ڈزاست ہے جو آئی ایم ایف نے ہم سے ساری ڈیمانڈ کی ہے سن لیں نا آپ سن لیں ساری ڈیمانڈ کی ہے نا میں ایک اور بڑی خبر دے رہوں آپ کو آئی ایم ایف نے ہم سے تین سو عرب زیادہ اکٹھا کرنے کی ڈیمانڈ کی ہے پہلے تین جو آپ کے چار مہینے ہیں جولائے سے نومبر تک پی ٹی آئی اکومت نے اپنے ٹارگٹ سے تین سو عرب زیادہ کٹھا کر لیا یہ خبر چلا جا ہم نے جو جو ہم نے اٹھاون سو عرب ہم نے فائی پوائنٹ ایٹ ٹریلین ہی کٹھا کرنا تھا ہمیں آئی ایم ایف نے کہا کہ سکس پوائنٹ وان کریں آج کے پہلے صرف چار مہینے چار مہینے میں ہم نے جو بارہ مہینے میں فالدوی کٹھا کرنا تھا ہم چار مہینے میں کٹھا کر چکے ہیں آج کی جو آپ کے رپورٹ ہیں یہ ویریفائی کروال یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو تین سو عرب روپے مزید اکٹھے کرنے کے لیے کہا تھا ایف بی آر کو اگر ایسا ہے تو پھر یہ مینی بجٹ کیوں لے کیا رہے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میری ایک بات سن لے ہمارے چاروں مہینے ریونیو ٹارگٹ ہم نے ایکسیڈ کیا ہے ٹارگٹ سے اور جو چار مہینے کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ دیکھا سٹے وہ 5.3 بلین ڈالر ہے اس میں 1.3 بلین ڈالر آپ نے ویکسین ایمپورٹ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نمبر کو اتنے بڑے نہیں ہے جس کو لے کے ہم نے ایک بڑی نیکوشیشن کیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس سال کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 5 بلین ڈالر یا 6 بلین ڈالر ہی رہے گا اس سے اوپر نہیں جائے ابھی کہا نہیں جس طرح سے بلون ہو رہا ہے بھڑا ہے کہ 17-18 تک وہ کہنے چلا جائے گا آپ سمجھتے ہیں نہیں جائے گا مجھے نہیں لگتا تو پھر یہ جو ایک مہینے کے 5 بلین ڈالر یہ کیسے نہیں مہینے کے نہیں ہیں ہمارا ٹوٹل چار مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ 5.3 بلین ڈالر اچھا اور اس میں آپ کی ویکسین کی امپورٹ ہے وہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ میں آئی ہے وہ بھی سمجھتا ہے اور مہنگا تیل امپورٹ ہوا ہے جو بہت مہنگا بیگ پہ جو تیل امپورٹ ہوا ہے اخیل کریم گزید صاحب 30 جون 2022 تک ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا بن جائے گا میرا اپنا یہ کہا علی کہ اس وقت 30 جون 2022 کو کوئی 17 مہینے 19 مہینے باقی ہے نہیں نہیں 19 مہینے کیسے باقی ہیں کیا کر رہے ہیں نومیمبر ختم ہو گیا ڈیسمبر شروع ہو گیا سات مہینے رہے ہیں ایک مہینہ یہ ہو گیا اور سات مہینے بعد یہ آپ آنکھ کریں تو سات مہینے بعد کے جو نمبر تھیں گے میرے خاصے لیس ہوں گے 5 بلین ڈالر اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھٹ جائیں گے اچھا ایک مجھے سوال بتاتے ہیں علی پرویز ملک بھی سن رہے ہیں اب یہ بھی پوچھ لیں یہ بھی پوچھ لیں پچھلے مہینے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا تھا دو ہزار اٹھارہ میں اس حکومت کے پاس یہ آپشن تھی میں آ رہا ہوں آپ کی طرف اکیل کریم دیج سب کیا ان کے پاس یہ آپشن تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس یہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے ہیں کسی اور طرح سے گزارت کر لیتے ہیں چین چین یو اے ای آگر کوئی چوئس نہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں چین دس پندرہ بیس بلین ڈالر ہمارے سیٹرل بینک میں رکھتے تھا ٹو پرسنٹ کے اوپر آخر انہوں نے امریکہ میں بھی ٹریجری دیکھیں میں آپ کو ایک بات دوں چین جو ہے نا وہ وہ پمرشل لوگ ہیں وہ مدد کرنے والے لوگ نہیں ہیں وہ اپنا انٹرس آپ کے ملک میں وہ پیسہ آپ کو جب دیں گے جب آئی ایم ایف آپ کو کہہ دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے ادھر وائس چین نے بھی آپ کو پیسے نہیں دے گا ایون مجھے سعودی عرب پہ بھی شک ہے کہ وہ ایم ایف کے بغیر سائد آپ کو پیسہ نہ دیں گا ابھی جو تین بلیٹر ڈالر دی ہیں ابھی وہ کنڈیشن میں پتہ نہیں یہ ضرور ہوگا اس طرح کی باتیں ضرور اس وقت آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے میرے ساتھ رہے ہیں اکیل کے لیے ساتھ رہے ہیں میں ایک کومنٹ لے لوں کیونکہ اسی پر ہم بات کریں گے بریک سے پہلے ایک کومنٹ اس پر اپنا ردعمل دے دیں کومنٹ دے دیں اب تب جو کچھ سنا آپ نے ڈاکس صاحب ڈاکس صاحب ذرا میری اب تسلی سے بات سنیے کہ چار مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈیڈی صاحب کہتے ہیں ساڑھے پانچ سے چھ بلین ڈالر ہے پچھلے مہینے کا رن ریٹ پچھلے پچھلے مہینے کا رن ریٹ ہے ڈیڑھ بلین ڈالر کا اور کہتے ہیں سال جو اختتام ہوگا تب کم ہو جائے گا اس کا مطلب ہے ہم کرنٹ اکاؤنٹ پوزیٹیو ہو جائیں گے اگلے مہینے آن ورڈ سے تو تب بھی نمبر کام ہو سکتا نا میتھمیٹکلی سپیکنگ تو میری تو یہ سائنس سمجھ نہیں آئی چلیں بھر ہم چھ مہنے بعد بیٹھ کے تین کریم ڈیڈی صاحب سے سمجھ لیں گے دوسری بات یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی جو ابھی یہ پھر تعریفیں کر رہے تھے کہ ہم نے کنٹرول کر کے رکھا 18 بلین ڈالر پہ آج جی ڈی پی جو ڈالر کے اندر ہے وہ سمالر سائز کی ہے تو کائنڈلی اس کو ان پرسنٹ ایج آف جی ڈی پی دیکھ لیں اس طرح کی خام خیالی میں نہ رہے اور اس وقت سب سے بڑا جو خرچہ ہو رہا تھا وہ جو پاور پلانٹس کی ایکوپنٹ آ رہی تھی اس کے اندر اس کا جو آپ نارملائز کر لیں جو کیپٹل انویسمنٹ آ رہی تھی اور اس کے بعد بتا دے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کیا سیچویشن تھی میں اس کے اوپر ڈیفینڈ کر لیتا ہوں آخری سال کتنے پاور پلانٹ آئے ہیں دوزار اٹھارا میں مجھے بتا دے رہا سر میں صداقت بھائی ریونیو انکریز جو تھرٹی پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر ان سے پوچھیں امپورٹ چھتیس پرسنٹ بڑی ہوئی ہے سارے کا سارا امپورٹ جو انسسٹینبلی گروئی ہے اس کے بیسس کے اوپر ریونیو انکریز کر لی ہے یہ ستر پرسنٹ انکریز انڈریکسیشن سے لیتے ہیں ایک ہی بات کو آپ گھوارے ہیں ایک ہی بات کو گھوارے ہیں ایک ہی بات کو گھوارے ہیں ان کے صحیح سوال ہیں اپوزیشن کی حیثیت سے علی پرویز آپ کے سوال بالکل صحیح ہیں ان کے ہم جواب لیتے ہیں صداقت سب سے بھی لیتے ہیں آپ اگر ایکنومکس کے پروفیسر ہیں اکیل کریم دیدی صاحب ہمارے ساتھ رہیے میں ایک بریک لے لوں میں ایک بریک لے لوں علی پرویز مجھے بریک لینے دیجئے بریک کے بعد آتے ہیں اس دسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آفٹر دا بریک ناظرین ویلکم بیک معیشت کے حوالے سے میں دسکشن پر اس وقت فوکس کرنا چاہا رہا ہوں اس پورے سیکمنٹ میں کیونکہ یہی عوام کا مسئلہ بھی ہے اکیل کریم دیدی صاحب بھی میرے ساتھ ہے صداقت علی عباسی صاحب سٹوڈیو میرے ساتھ ہیں اور پیو ایو ایلین کے رہنماء علی پرویز ملک صاحب میرے ساتھ ہیں اور میں بہت امپریس ہوں ان دونوں کی ڈسکشن سے اور مجھے ابھی پتا چلا ہے مجھے ابھی احساس اس چیز کا ہوئے ہے کہ صداقت علی عباسی اور علی پرویز ملک جو ہیں وہ دونوں نیشنل اسمبلی کی جو ممبر ہیں سٹیننگ کمیٹی فائننس دونوں کے ممبر ہیں اس لیے دونوں جو ہیں وہ اتنے انفارمڈ ہیں بہرحال انفارمڈ ہونے کے علاوہ بھی ڈس ایگریمنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے چیز انہوں نے چیلنج کی بسے وہ اکیل کریم دیدی صاحب کو بھی ایکسپین کرنا پڑے گا اگر آپ ان سے ان دیدی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا ہی رہے گا یہ صحیح نہیں ہو سکتا دوسرا بہت مہنگا تیل امپورٹ ہوا اور تیل کا آپ کو تا ان لاسٹک دیمانڈ ہے ہم نے تیل دیمانڈ امپورٹ کرنا تھا لیکن ابھی تیل کی پرائسز گر جائیں گی اس لیے ہمیں فائدہ ہو جائے گا ہماری بچے تو جائے گی جتنا ہم تیل منگوا رہے ہیں اور دوسرا جو بہت مہنگا گیا یہ آپ کا پام آئیل بڑی ہے ہماری دیگر ایکسپورٹ بڑی ہے تو جو آئی ایم ایف کی جو اصل بات جو کرنے والی ہوئی ہے آئی ایم ایف ایک بلینڈ ڈالرڈ میٹر نہیں کرتا اچھے کہ وہ کیوں آئی ایم ایف تو پھر اتنے سرلے میں سے اتنا رونا پیٹنا سنے نا وہ رقم میٹر نہیں کرتی وہ آئی ایم ایف کی جو رقم ہے نا وہ ہمارے چار دنوں کی امپورٹ کے برابر چار سے پانچ دنوں میں ہمارا ہتنا خطچ ہے کتنی ایم پورٹ ہے مہینے کی ہماری ایم پورٹ مہینے کی فور ٹو فائی بلین ہے ایک بلین کی کیا ہے ایک بلین میں وہی تو بات کروں ایک بلینڈ ڈالرڈ جو ہماری دیویلپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان کا آئی ایم ایف کی سیٹیفیکیشن میٹر کرتی ہے کہ آئی ایم ایف کی وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ علی پرویس ایم پورٹ آپ کی چار پانچ بلین ڈالر کی ہے چھے بلین ڈالر سے زیادہ کی آپ نویمبر کا میرے سے نمبر دیکھ لینا نہیں نہیں بلکل فیننس کمیٹی ورسیس فیننس کمیٹی نہیں ہے آپ ان سے پوچھیں کہ نویمبر کے اندر امپورٹ کیا چھے بلین ڈالر سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے پاکستان کی سوال سن لیں نا سوال سن لیں سوال سن لیں پاکستان کی تاریخ کی آئی ایس امپورٹ کی تھی ہماری صاحب یہ کیوں ایوریج جو ہے وہ پانچ بلین سے کم ہے اچھا چلے نا اب آپ اندازے لگا رہے ہیں آپ تو ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ بلین کی ہوگی جبکہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خضار ہے وہ تری ٹو فائٹ بلین سے کم رہے گا آپ تو اٹھارہ بلین کیا رہے ہیں آپ تو ہمیں نوائی صریف حکومت سے جا کے ملا رہے ہیں اچھا ابھی تکر کتنے ہیں تاریخ کر کتنے ہیں ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی جو فائننس کمیٹی ہے اس پہ اسی قسم کی بحث ہوتی ہوگی اور عوام کے انٹرسٹ پہ ڈیویٹ ہوتی ہوگی اتنی الین فارمد کانورسیشن کہ جی تین چار بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا ابھی ماشاء اللہ چھ بلین ڈالر میں بیٹھے ہیں کہتے ہیں پورے سال کا تین پت سے پانچ ٹھیک ہے اچھا پچھلے سال میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ میرے بھائی آپ کی ڈالر جی ڈی پی کا سائز کیا ہے یہاں پہ آپ نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تیس جون کو بھی تقریباً اتنا ہی رہے گا پانچ سی بلین کا اگر ابھی وہ پانچ ساڑھے پانچ بلین ڈالر ہے نومبر ختم ہونے پہ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تیس جون تک ادھر ہی کھڑا رہے گا یا اس میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوگا کیا ہوگا اس کی وجہ بتاتا ہوں دیکھیں پہلی بات جب ہم نے یہ بات کی علی پرویج صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ دو ازار اٹھارہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ جو بڑا تھا اس کی وجوہات پاور پروجیکٹ ہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے صحیح ہے کیونکہ سترہ اٹھارہ میں پاور جنریشن بہت زیادہ ہم نے لگائی ہے اور اس کو سی پیک کی وجہ سے تو وہ بات ان کی سو پرسنٹی ہے اس کے بعد انیس میں آپ آ جائیں سارے تیرہ بلین ڈالر اس بیس میں پورنیچہ آیا اکیس میں ون پوائنٹ سکھ بلین ڈالر اب یہ بائیس کا فگر آئے گا تو میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ پوری دنیا میں کوموڈیٹیز کی پرائز بہت زیادہ اوپر چلی گئی اور فریڈ کے ریٹ بہت بڑھ گئے تھے اس کی وجہ سے ہمارا جو ایشو ایمپورٹ کا بل بہت بڑھ گیا اب آئیٹی پرائز بھی نیچے آ چکی ہے پام آئیٹ بھی پرائز نیچے آ چکی ہے باقی کوموڈیٹیز بھی نیچے آ چکی ہیں اب مجھے لگتا ہے وہ مسکل ٹائم جو فریڈ کا بھی ریٹ ہے وہ نیچے آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ صحیح طرح ہو نہیں پا رہی اب آنے والے دنوں میں ہمارے ایکسپورٹ کے نمبر بہتر ہوں گے ہمارا ریمیٹرز اور لیڈی پونے تین ویلین ڈالر ہم تچ کر چکے اور یہاں ایکسپورٹ ہمارا تین ویلین ڈالر پہ لے جانا کوئی بری بات نہیں ہوگی اور سب سے بری بات ہے کہ لاسٹ یئر ہماری کوٹن کی جو کروپ تھی فائیو پوائنٹ نائن ملین بیل اس دفعہ تقریباً آج تک آٹھ ویلین آ چکی ہے اور فردر ابھی کوٹن آپ کی آ رہی ہے لاسٹ یئر کوٹن کی پرائز تھی چھے سے آٹھ ہزار روپے آج کوٹن کی پرائزیں سولہ ہزار پندرہ ہزار اور سولہ ہزار لاسٹ یئر جو آپ کے ایکسپورٹ کے جو پروڈیکٹ جا رہی تھی اس سے آج کیس پرسند چالیس پرسند سلیم بیم پر بال بکرا ہے اور ہمارے پر آرڈر بھی بہتاشا ہے اور ہماری رائیس کی جو ایکسپورٹ ہے بل ٹرمینل بل ٹھپ نہ ملنے کی وجہ سے وہ تھوڑی سی اس میں ہرڈلز آئی ہے تو میں آپ کو ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری جو ایکسپورٹ کے نمبر ہے نویمبر، دیسمبر، جنوری کہ یہ بہت اچھے نمبر آئیں گے اور اسی اچھے نمبر کی وجہ سے ہمارا جو سرچ ایکاؤنٹ ہے وہ کافی نیچے آئے یہ بتا دے کہ میرا تو روز ہی لگتا ہے دل کی دھڑکم بند ہو جائے کہ ڈالر کا ریٹ دیکھ کے کہ ڈالر کا ریٹ رکھے گا کہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ڈالر کے دیشے بات پھرے روپی کو تولنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہاں سٹیٹ میں خود متعین کرتا ہے ریئر ریٹ آج بھی ہم انڈر ویلیو ہیں اس روپی کا ویک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ میں سمجھتا ہوں پانچ منشٹری کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے ہم سنتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے کہ اس کو ایک سو اسی کے اوپر آئی ایم ایف سے آپ کو نیگوشیشن کرنی پڑتی ہے اور آئی ایم ایف سے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ریئر ایٹ ہے یہ ہماری ایکسپورٹ ہے یہ ہماری ایمپورٹ ہے یہ ہمارا ریوینیو ٹارگیٹ ہے ان کے پاس کوئی نمبر ایسا برا نہیں تھا جو ان کو بتانا چاہیے اور وہ بتاتے تو بتانی پارے نیگوشیشن کرنے میں اچھا نہیں دیکھیں آپ نے بہت زبردست سوال کیا کہ اگر سارا کچھ ان کنٹرول ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بلکل منیجیبل اور انسسٹینیبل لیول کی اوپر ہے تو ڈالر کیوں اسمان کو چھوٹاوا جا رہا ہے تو دس کلیرلی ایگزیبیٹس کے مارکٹ دیکھ رہی ہے کہ ہم سسٹینیبل سیچویشن کے اندر نہیں ہیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے اور ہمیں جا کے یہ اس کو ڈالر کی پرائیس کو اسی لئے پریشر اس کے اوپر آ رہا ہے روپی کی پریس کے اوپر پریشر آ رہا ہے آپ نے بلکل ٹھیک اسیسمنٹ ہے ہمیں بنیادی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے یہ گیس اور بجلی تو ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو فراہم نہیں کر سکتے کہاں سے ایکسپورٹ ان کی بڑھ جائے گی میں تو کہہ رہا ہوں آپ نویمبر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آئے گا اس میں ڈیڑھ بلین ڈالر ایڈ ہو جائے گا ڈیسیمبر کا ہے گا اس میں ڈیڑھ بلین ڈالر اور ایڈ ہو جائے گا ان سے چھ مہینے کے اندر ہی اگر یہ نمبر جو ہے آٹھ بلین کو ٹچ کر گیا ہوگا تو یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی سال کے اوپر تین سے پانچ بلین ڈالر کو گا اور یہی وہ وجہ ہے کہ مارکٹ ڈالر کے اوپر دوسری طرح سے بیٹ کر رہی ہے اور وہ وان سیونٹی سکس بھی آج کروس کر گیا ہے اس کا جواب ملے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہماری ایمپورٹ کا پھل نیچے آئے گا ہماری کوٹن لانسٹ یا دو بلین ڈالر کی ہم نے ایمپورٹ کی تھی بیکوز آف شورٹیج آف پروڈیکشن آج ہماری کوٹن کی کروپ دس ملین کروس کر رہی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بلین ڈالر تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ سچوئیسن ہماری پہلے والی نہیں ہے ہماری سوگر کی سوگر ایمپورٹ کی تھی وہ ہمیں نہیں کرنی پڑے گی ویٹ ایمپورٹ کی تھی وہ ہمیں ایمپورٹ نہیں کرنی پڑے گی تو یہ جو نمبر ہے نیچ سامنے دکھ رہے ہیں اور ہم لوگوں نے سب نے اپنے اپنے سٹیٹیجیک ریزر ورائے تھے وہ آپ ضرورت نہیں پڑے گی میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا آپ اس سے نکل رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کمورٹی پرائسز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں نمبر دو آپ کے ایکسپورٹ ہر مہینے کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ پچھلے سارے ریکارڈ بریک ہو رہے ہیں ایکسپورٹ کے اور ساتھ ساتھ جو آپ کی جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ آ رہے ہیں تو ریمیٹنسز کا لس ایکسپورٹ کا جو ریونیو ہے اور کیونکہ ایمپورٹ کروڈ آئل سستہ ہو رہا ہے اور جو انرجی کا بہت بڑا ایک بوران تھا وہ بھی کم ہو رہا اور فوڈ پرائسز بھی نیچے آ رہی ہیں وقت میرا ختم ہو گیا یہ تیز و تون ڈسکیشن یہ انٹیلیجنٹ انفرمیٹی ڈسکیشن آپ نے دیکھی آج اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت چکے